ایک نبی ہے قرآن کے اگر آپ واقعات پڑھیں تو ان کو اللہ نے کچھ مچلیوں نے شکایت کیا اللہ سے کہ پروردگارہ یا اصحاب سبت سبت کہا جاتا ہے سب دربی میں کہتے ہیں سیٹرڈے کو تو سیٹرڈے کا پتہ نا کہ یہودیوں کے اندر پورا ایک نظام ہے کہ وہ کچھ نسوار ہوتے ہیں جو ارثوڈکس جیوز ہیں نہ کچھ کرتے ہیں تو اصحاب سبت واقعہ ان کو قرآن میں موجود ہیں مچلیوں نے شکایت کیا پروردگارہ یہ ہمیں پورا ہفتہ شکار کرتے رہتے ہیں ہماری نسل ہی نہیں بڑھ رہی مارتے رہتے ہیں ہمیں مسلسل تو اللہ نے ایک نبی کو بھیجا کہا بھئے باز آجاؤ اس مخلوق نے شکایت کیا اللہ نے شکایت سن لی جانوروں تک کی جو شکایت کو سنیں اسے اللہ کہا جاتا ہے دنیاوی بادشاہوں میں اور خالق کائنات میں بڑا فرق ہے اور جو اس کے نمائندے ہوتے ہیں ان میں بھی وہی صفات ہوتی ہیں جو اللہ کے نمائندوں میں ہونی چاہیے نہیں پہنچا سکا بہت سے جانے گرامی یہ دنیاوی بادشاہوں کو پتہ نہیں چلتا چونٹیاں کیا کہہ رہی ہیں یہ دنیا کے بادشاہوں کو پتہ نہیں چلتا کہ یہ ہرنی کیا کہہ رہی ہیں اس کے لیے کبھی سلیمان کی ضرورت ہے کبھی رضا کی ضرورت ہے کبھی علی کی ضرورت ہے توجہ فرمائی ہے ازانی کبھی یہ رسول خدا سے اگر کوئی اونٹ نہیں کہے تو وہ سنیں گے کبھی کوئی سواری کہے تو وہ سنیں گے عزیزان اگرامی تو اب وہ کان چاہیے جو جانوروں کی باتوں کو سن لیں سمجھ لیں تو ازانی اگرامی میں دوبارہ پیش کروں کہ وہ اصحاب سب اشارہ کر رہا ہوں آگے پڑھوں گا کہ انہوں نے شکایت کی پرورد دکھا رہا ہے یہ مسلسل شکار کرتے ہیں نبی نے آکے تحدید کیا وارننگ دی کہا بھئی ایک دن ان کو دے دو ان کا تم شکار نہیں کرو گے تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے اب وہ لوگوں سب سر جوڑ کے بیٹھ گئے انہوں نے کہا بھی یہ ایک دن شکار نہیں کریں گے تو ہم لوگ کھائیں گے کیا اور پھر بیچیں گے مچھلیاں کیسے ہیں تو کہا پھر ٹھیک ہے ہم لوگ شکار نہیں کریں گے ہم جال بچھا دیا کریں گے وہ فس جائیں گے اگلے دن جا کے پکڑ لیں گے کس سے چال بازی ہو رہی ہے یہ اللہ سے پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں یہ چال بازی لوگ اللہ سے کر رہے ہیں انہوں نے فاہ پہ فوراں جال بچھا دیئے مچھلیاں پھنس گئیں مچھلیاں نے پھر شکایت کی کہا پرورد گارہ یہ تو جاری ہے سب سلسلہ اللہ نے پھر دوارہ نبی سے کہا اپنے کہ بھئی یہ لوگ شکار کر رہے ہیں جا کے ان کو تحدید کریں ان کو وارننگ دو انہوں نے کہا کہ بھی تم لوگ ایسے کرتے ہو باز آ جاؤ تو اب اللہ نے اس پہ عذاب بھیج پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں اصحاب رس کا دیکھ لیجئے اتنے واقعات ہیں میں سنا سکتا ہوں قرآن کریم کے اندر تو ایک ایک بات پہ امتوں پہ عذاب آ گئے ایک ایک گناہ پہ ایک ایک گناہ پہ امتوں پہ عذاب آئے انہوں نے وزن صحیح نہیں تولا انہوں نے مشلیوں کا شکار غلط کیا اصحاب رس کو بندر بنا دیا گیا کسی کو کچھ بنا مس کر دیا گیا ان کے کانوں کے پردے پھٹ گئے ان کو چیخ بلند ہوئی بھئی مختلف طریقوں سے مرتے چلے گئے عذاب آتے گئے وہ تمام گناہ جو اللہ نے قرآن میں گنوائے ہیں وہ سارے اور ان سے بھی زیادہ گناہ امت محمدی میں ہیں نہیں ہیں لوگ وہ تمام گناہ اور اس سے بھی زیادہ ہم لوگ کر رہے ہیں مسلمان کر رہے ہیں یہ امت محمدی میں ہو رہے ہیں لیکن عذاب نہیں آرہا جانتے ہیں کیوں کیونکہ سورہ انفال میں ایک آیت ہے جناب امیر نے نحج البلاغہ پہ اس آیت پہ خطبہ دیا ہے نحج البلاغہ میں موجود ہے میں آیت کو جلدی سے صرف پیش کر کے ترجمہ کر دوں گا اور اگر آپ پہنچ گئے تو آگے بڑھ جاؤں گا نہیں تو پھر تھوڑی سی وضاحت کروں گا تو اب یہ آیت ہے کہ وما کھان اللہ یعذبہم وانتفیہم اے میرے حبیب اے میرے حبیب اللہ ان پہ کبھی عذاب نازل نہیں کرے گا جبکہ آپ اے میرے حبیب آپ ان میں موجود ہیں تو عذاب چل رہا رسول خدا کی وجہ سے اور اللہ ان پہ عذاب نازل نہیں کرے گا جبکہ یہ استغفار کر رہے ہیں کچھ لوگ تو پہنچ گئے نحج البلاغہ میں مولا کا خطبہ ہے فرماتے ہیں دو چیزیں اللہ نے گنوائی ہیں قرآن کریم میں جن سے عذاب چلتے ہیں پہلی چیز وجود رسول خدا دوسری استغفار کہ اللہ نے اپنے حبیب کو تمہارے درمیان سے اٹھا لیا بس اب ایک ہی چیز باقی ہے وہ ہے استغفار استغفار کرو کہ تو عذاب چلے گا بھئے ہم نے گناہ کی ہم استغفار کر رہے ہیں تو ہمارے استغفار سے تو کبھی بھی عذاب نہیں چلے گا اس کا مطلب ہے کوئی ایک ایسا ہے کہ جس کے استغفار کی وجہ سے عذاب چل رہے ہیں اب سمجھ میں آیا امام معصوم استغفار کیوں کرتے ہیں عزیزانہ گرامی آپ نے غور فرمایا یہ امام معصوم کی استغفار ہے جو عذاب الہی کو ٹال رہی ہے چلیں گے کچھ دنہ بھی میرے ساتھ عزیزانہ گرامی کوئی ایک ایسی ہستی ہے جن کے استغفار عذاب کو ٹال رہی ہے اب کوئی سوال نہ کرے اگر تمہارے امام معصوم ہیں تو پھر استغفار کیوں کرتے ہیں معصوم استغفار عذاب الہی کو روکنے کے لیے کرتے ہیں گناہ ہم کر رہے ہیں استغفار وہ کر رہے ہیں ان کی استغفار نے عذاب کو روک رکھا یہ ان کی استغفار ہے جس کے ویسے عذاب چل رہا ہے